شوپے جو ہم صرف الفاظ کی حد تک مضمتی بیانات جاری کر رہے ہیں کائنڈلی اس سے کام نہیں چلے گا میرے گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ عملی اقدامات اٹھائیں اللہ پاک نے ہمیں جس طاقت سے نوازا ہے اسلامی دنیا کی واحد ایڈ میں طاقت ہونے کے ناتے ہم سب پہ یہ بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ہم اوقت تیار رہے ہیں اور اس کا عملی ثبوت دیں تمام یہود و نصارہ اسرائیل کی مدد کے لیے ایک ہو گئے ہیں آج خبروں میں میں سن رہا تھا کہ امریکہ نے اپنے دوسرا بحری بیڑا وہ بھی اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کر دیا ہے جرمنی کا ایک ہوائی جہاز جو ہے وہ اسرائیل کے لوگوں کی مدد کے لیے امدادی سمان لے کے پہنچا ہے جبکہ فلسطین کے بچوں پر پچھلے سات آٹھ جن سے پانی بھی بند کر دیا گیا ہسپتالوں پر اٹیکس ہو رہے ہیں عام پبلک پر اٹیکس ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ننے ننے بچے جو ہیں وہ جامعہ شہادت نوش کر رہے ہیں اور ہم اٹھاون اسلامی ملک جو ہیں وہ صرف الفاظ کی حد تک مضمت کر رہے ہیں خدوارہ میری اپیل ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی ایسی پکڑ میں آ جائیں کہ جس کے لیے پھر نہ ہمارے ایٹم بم ہمارے کام آ سکے نہ شاہین کام آئے نہ ہوری کام آئے نہ ہطف کام آئے نہ نصر کام آئے نہ ایک سکسٹین کام آئے نہ جیٹ ایم سیز کام آئے نہ ایم راجز کام آئے کیا یہ سارا سامان جو ہے وہ ہم نے تیس مارچ کی پریڈ کے لیے رکھا ہے یا یہ جہاز صرف ایرو بیٹکس کرنے کے لیے خدوارہ ان کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل کیا جائے میری گومیٹا پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ ہم جیسے ٹرینڈ لوگ جو ہیں ان کو والینٹیرز کو فلسطین روانہ کریں اپنے مسلمان مجاہدوں کی مدد کے لیے یہ حضور نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت ایک جسم کی ماند ہے اگر جسم کے کسی ایک حصے میں ترد یا تقریب ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے تو کیا وجہ ہے